السلام علیکم آئیٹی فیملی کیسے ہو آپ سب آج میں آپ کے ساتھ بت ہوئے کہ ایسی ریسی بھی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بہت تیسٹی اور مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے سردیوں میں بت ہوا آپ کے لئے کسی خزانے سے کم نہیں ہے کیونکہ برثویں میں کافی سارے ویٹامین ہوتے ہیں جیسے کی ویٹامین اے ویٹامین سی ویٹامین کے سردیوں میں اس کا استعمال کریں بہت زیادہ یہ فائدہ کرتا ہے تو چلی ہم ریسی بھی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے بت ہوا کو اچھے سے واش کر لیا ہے میں نے اس کو کٹ نہیں کیا ہے میں اس کو ایسے ہی کوکر میں ڈال رہی ہوں اور میں تقریباً اس میں آدھا لیٹر پانی ڈال دوں گی میں اس کو کوکر میں بنا رہی ہوں اس لیے میں اس میں صرف دو سیٹی لگاؤں گی فیسے آپ چاہے تو اس کو کھول کر بھی اوبال سکتے ہیں ایسے ہی پین میں تو یہ دیکھئے بت ہوا ہمارا دو سیٹی میں اچھے سے بائل ہو گیا ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے تک ہلکا سا تھنڈا کریں گے زیادہ تھنڈا نہیں کریں گے اگر ہم اس کو زیادہ تھنڈا کر لیں گے تو ہم اس میں کا جو پانی ہے اس میں ایکسٹرہ وارٹر ہوتا ہے وہ نہیں نکال پائیں گے تو یہ دیکھئے کھلکا سا گنگنا ہے اور میں اس کا پانی اچھے سے نچوڑ کر نکال لوں گی یہاں پر میں نے اچھے سے بتوے کا پانی جو ہے وہ نہیں چھوڑ کر نکال لیا ہے اب ہم لیں گے سلوٹا آپ چاہے تو اس کو مکسی میں بھی ہلکا سا گرائنڈ کر سکتے ہیں لیکن میں سلوٹے پکر رہی ہوں سلوٹے پر یہ اس طریقے سے پس جائے گا جس طرح سے ہمیں چاہیے تو یہ دیکھئے میں سارے بتوے کو اس طرح سے سلوٹے پر پیس لوں گی کھانے کو ٹیسٹی بنانے کے لیے ہمیں سلوٹا بھی استعمال کرنا چاہیے کئی لوگ ہوتے ہیں کہ مکسی ہی استعمال کرتے ہیں تو دیکھئے میں نے یہاں پر سارے جو بتوے کو اچھے سے پیس لیا ہے اب ہم ایک باؤل میں آدھا کلو چھاچ لے لیں گے اور اب ہم اس میں پسا ہوا بتوے ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو چلاتے رہیں گے تاکہ یہ کھل جائے اور اچھے سے اس کے اندر مکس ہو جائے تو یہ دیکھئے اس کو مکس کرنے میں ہمیں تھوڑا دبا دبا کر مکس کرنا ہے اور یہ دیکھئے اچھے سے سارا بتوہ مکس ہو گیا ہے اگر آپ کو یہ تھوڑا تھک لگے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیجئے اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے تو میں نے ایڈ کیا ہے ہاف ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر ہاف ٹیبل سپون زیرہ پاورڈر اور تھوڑا سا نمک آدھا چمچ اور آدھا چمچ ہم اس میں کالا نمک ایڈ کریں گے اور ان سب کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور آپ اس کو چاہے تو ایک بار ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو نمک مرچ کچھ کم لگیں تو آپ اس میں تھوڑا سی اور ایڈ کر دیجئے اور اب ہم ایک پین میں تھوڑا ساویل لیں گے تقریباً تین چمچ کے قریب اور اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سی ہینگ پانچ کالی مرچ چار لونگ چار سے پانچ کری لیفز اور ایک لال مرچ ان سب کو ہم ہلکا سا کر لیں گے اور ان سب کا ہم ہم اپنے جو بثوے کی ریسپی تیار کی ہے اس میں ہم تھڑکا لگا دیں گے اور یہ دیکھیں ہمارے بثوے کی ریسپی بن کر تیار ہو گئی ہے کافی سارے لوگ سوچیں گے کہ چھاچ کی ریسپی سردیوں میں نقصان دے گی میں کہتی ہوں کہ نہیں دے گی کیونکہ میں نے اس میں لونگ کالی مرچ کا تھڑکا لگایا ہے